بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میال ویرز ویلکم ٹو فوڈ بینک ویس مینہ آج میں آپ کے ساتھ سویٹ کی نیو اور یونیک ریسپی جو دس منٹ میں بغیر منت اور بغیر ککنگ کے تیار کریں گے بہت ہی آسان اور لا جواب ٹیسٹی سویٹ ہے اس ریسپی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں تو چلیں یہ لا جواب سویٹ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے پوڈر بنانے کے لیے بلینڈر جار میں آٹھ کاجو پندرہ بگام اور دس پستہ ڈال دیں گے ساتھ ون فورٹھ ٹیسپون علاچی پوڈر یا چار پانچ علاچی کے دانے ڈال دیں آپ جار بند کر کے اس کا پوڈر بنا لیں گے اتنی دیر تک میویرز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں آپ جار کا ڈکن کھول کر سائیڈ سے چمائی سے یہ سارا پوڈر اتار دیں گے اور اسے ایک باول میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکرناٹ پوڈر ڈال دیتے ہیں اور یہ آدھا پاؤ یعنی کہ ایک سو پچیس گرام کھویا ہے یہ بھی ڈال دیں گے چمائی سے کھوئے کر تھوڑا میش کر کے مکس کریں گے اب تھری ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ڈال کر مکس کریں گے آپ چینی کے جگہ کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں پہلے اسے چمائی سے تھوڑا سا اس طرح سے میش کر کے مکس کر لیں گے اور پھر ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے اور اچھی سی ڈوب نہ آ لیں گے اس طرح تھوڑا تھوڑا اس کو اس طرح مکس کریں گے اور ڈوب نہ آ لیں گے اب اس میں ٹو ڈراپس اورنج کلر کے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سموتھ ڈو بن گئی ہے اب اس کے بال بنا لیتے ہیں تھوڑا سا مکس کر ہاتھ میں لے کر اسے پریس کریں گے اور پھر اسے راؤنڈ شیف دے لیں گے یہ بال بان گیا ایک اور اسی طرح بنائیں گے تھوڑا سا مکس کر ہاتھ میں لے کر اسے اس طرح سے راؤنڈ شیف دے کر بال بنا لیں گے تو اسی طرح سے میں نے یہ سارے نو بال بنا لیے دس دبروٹی کے پیسیز لیے آدھے آدھے کر کے ان کو کناروں سے کاٹ لیں گے چاروں طرف سے اس کے کنارے رموک کر دیں گے یہ سویٹ بہت مزیدہ یونیک اور ہیلڈی بانتی ہے ایک دفعہ بنائیں گے تو کوئی اور نہیں یہ ہی بنانا چاہیں گے تو یہ سارے پیسیز کے کنارے اتار لیے اب ایک بال لے کر تین سے چار دن کی فریش دودھ کی ملائی اتار کے اسے پھینڈ کر بال میں ڈال دیں گے یہ ملائی ایک دن کی ہے اس لیے میں اس میں ون ٹیبر سپون ملک پورڈر ڈال دوں گی آپ کے پاس اگر ملائی زیادہ ہے تو آپ ملک پورڈر کو سکپ کر سکتے ہیں آپ ٹو ٹیبر سپون شگر پورڈر ڈال دیں گے اور اسے ہینڈ بیٹر سے مکس کریں گے ایک کپ بار کر دودھ لیں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے بہت ہی مزے دار اور لا جواب سویٹ بنیں گی آپ گھر میں اگر میمان آئے یا خاص ایونٹ ہو تو یہ دس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں کوئی نہیں پہچانے گا کہ یہ گھر میں بنائی گئی ہے اب ایک بریڈ کا پیس لے کر اسے مکسٹر میں ڈپ کر کے دونوں ہاتھ میں اس طرح سے پریس کر کے ایکسٹر مکسٹر نکال دیں گے اور اس کے سینڈر میں ایک بار را کر اس کو چاروں طرف سے اس طرح سے کور کر کے راؤنڈ شیو میں پیڑا بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو تیار کریں گے ایک اور بناتے ہیں بریڈ اس طرح مکسٹر میں ڈپ کر کے دونوں ہاتھوں میں پریس کریں گے اور سینڈر میں یہ بار را کر اس کو کور کر کے اس کا بھی پیڑا بنا لیں گے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر کے اسے راؤنڈ شیو میں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنیں گے اب اسے خوبصورت لک دینے کے لیے آپ اس کے سینٹر میں فنگر سے اس طرح سے پریس کر کے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سارے بارز تیار کر لی ہیں اب یہ جو ہمارے پاس مکچر بچا ہے اس میں ایک بریڈ کا پیس چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ملائی ہے تو آپ اس میں ملائی ڈال دیں ہاف کپ دودھ مزید ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی بھی میں نے ڈال دی ہے اب اسے مکس کریں گے پہلے چمہ سے اسے اچھی طرح سے اس طرح سے ڈپ کر کے میش کر لیں گے اور پھر ہینڈ بیٹر سے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک کہ بریڈ کے پیس مکمل طور پر اس میں سارو ہو جائیں آپ اسے ایک بلینڈ جار میں ڈال کر ایک منٹ کے لیے اس میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مکچر اس طرح ہونا چاہیے اس میں بریڈ کے پیسیز مکمل سارو ہو گئے ہیں ہمیں یہ راس ملائی کا کام دے گا اب اسے سائیڈ پر کر کے جو ہم نے سویڈ بنائی تھی یہ مکچر تھوڑا تھوڑا کر کے چمہ سے اس کے اوپر ڈال دیں گے اب بہر پکڑ کر باقی سارا مکچر بھی اوپر ڈال دیتے ہیں اب اسے ہلوائی کی طرح خوبصورت لک دینے کے لیے پہلے سب مٹھائی پر یہ چاندی کا ورک لگا دیں گے اور پھر دو سے تین بادام سلائس میں کار لیں گے اور دو پستہ سلائس میں کار کر یہ سب نشان کے اوپر پستہ رکھیں گے اور پھر جو ہم نے بادام سلائس میں کارٹے ہیں وہ اس کے اوپر سپریڈ کر دیتے ہیں واؤ ماشاءاللہ بہت زبردست یونیک سویڈ تیار ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اب اسے نائف سے کار کر چیک کرتے ہیں واؤ بہت امیزنگ لک ہے می ویئرز آپ جس کنٹری یا سٹی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹس لسٹ میں ضرور مینچن کریں بہت مزیدار سویڈ تیار ہے ضرور ٹرائی کریں ایک دفعہ بنائیں گے تو سب ڈیزر بھول جائیں گے اب اسے کھا کر چیک کرتے ہیں بہت شاندار اور یونیک یمی ڈیش ہے بہت مزیدار یہ سپر ڈیلیشز ہے ضرور ٹرائی کریں اور فیڈبیک دیں تھینکس فر واشنگ دا ویڈیو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ